گھوٹکی میں ام دشمنوں کا وار ریلوے سٹیشن کے قریب دکان میں دھماکہ ہوا دو رینجرز اہلکار اور ایک راہ گیر شہید ہو گیا جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے اور ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رینجرز اہلکار دکان سے گوشت خرید رہتے کہ دھماکہ ہوا پولیس کی جانب سے موقف دیا گیا ہے گھوٹکی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے گھوٹکی میں ام دشمنوں کا وار ریلوے سٹیشن کے قریب دکان میں دھماکہ ہوا دو رینجرز اہلکار اور ایک راہگیر شہید ہوا ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رینجرز اہلکار دکان سے گوشت خرید رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں امن دشمنوں کا یہ وار ریلوے سٹیشن کے قریب دکان میں دھماکہ ہوا دو رینجرز اہلکار اور ایک راہگیر جو ہے وہاں پر شہید ہو چکے جبکہ متعدد زخمی ہے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رینجرز اہلکار دکان سے گوشت خرید رہے تھے کہ دھماکہ ہوا پولیس کا موقع سامنے آیا ہے جبکہ تمام زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گھوٹکی میں امن دشمنوں کی جارب سے یہ وار کیا گیا ہے ریلوے سٹیشن کے قریب دکان میں دھماکہ ہوا جہاں پر دو رینجرز اہلکار اور ایک راہگیر شہید ہوئے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندہ فرید ملک سے جی فرید بتائیے گا کہ اب وہاں پر زخمیوں کی کیا صورتحال ہے اور پولیس کی جانب سے اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے جبکہ کلے سب زخمیوں کی رفات کی گئی ہے گھوٹکی میں امن دشمنوں کی جانب سے یہ وار کیا گیا ہے ریلوے سٹیشن کے قریب دکان میں دھماکہ ہوا جہاں پر دو رینجرز اہلکار اور ایک راہگیر شہید ہو چکے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ تمام تر زخمیوں کو اسبطال منتقل کر دیا گیا ہے رینجرز اہلکار دکان سے دو گوشت خرید رہے تھے کہ جب یہ دھماکہ ہوا جبکہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے گھوٹکی ریلوے سٹیشن کے قریب رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ایڈے میں رینجرز اہلکار سمیت تین افراد شہید ہو گئے جبکہ شہید افراد کلاش اسپطال منتقل کر دی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ رینجرز کی گھوٹا مارکیٹ کے علاقے میں کھڑی تھی گھاڑی میں اچانک دھماکہ ہونے سے ایک راہ گیر اور رینجرز اہلکار موقع پر دم دوڑ گئے ڈی ایس پی گھوٹکی کا کہنا ہے کہ رینجرز اہلکار مارکیٹ میں گوشت خرید رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو سیل کر دیا